تحریک انصاف مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے بگر یہ مذاکرات کی نکات پر ہوں گے اور کیا اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتی بھی ہے یا نہیں ان سوالوں کے جواب خود تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی تحریک انصاف اندرونی اختلافات اور پالیسی کے انتشار کا بھی شکار ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو کچھ سخت مذاہمتی رویہ اپناتے ہیں ایک دن کوئی ایک فیصلہ کیا جاتا ہے مگر دوسرے دن کوئی اور فیصلہ سامنے آ جاتا ہے خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ مجھے پارٹی سے مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی اس لیے فیصلہ سازی میں مشکلات ہیں ایری سارے حالات میں آج وزیرالہ خیمر پرکتون خالی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر دی اور کہا ہے کہ عمران خان نے بات چیت کا تاس دیا ہے مگر کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی کوئی بات چیت کسی سے چھپ کر نہیں ہوگی مجھے ریالہ صاحب کیا کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں آپ ملاقاتیں بھی کر دے رہے تھے تو کب تک معاملات آگے بڑھیں گے عمران خان کو رہائی مل جائے گی خان صاحب نے ابھی یہ تاس دیا ہے کہ بات چیت کوئی خوٹی ہے اس پر نام رہا ہے انہوں نے سب ایک طرف تو تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اندیہ دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان کی رہائی کی ایک کے بعد ایک نئی تاریخ بھی دے رہی ہے اپریل کے مہینے میں تحریک انصاف کے رنوما کہتے رہے کہ عمران خان اس مہینے یعنی اپریل میں رہا ہو جائیں گے لیکن اب اپریل گزرنے کے ساتھ ہی نئی تاریخ آگئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسو گوھر خان نے کہا ہے کہ اگر کیسز تیزی کے ساتھ چلائے گئے تو عمران خان مئی میں جل سے باہر ہو خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلا اور ساٹھا پرائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کم خان صاحب کی رہائی ہو اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہو لیکن انہوں لوگوں نے ہر قسم کا ہتھ کندہ استعمال کیا چودہ چودہ گھنٹے ہماری ایرنگ ہوئی دس منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈشیس لی ڈیسپوز آپ ہو اگر ہوئے تو انشاءاللہ خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جند خان صاحب باہر ہوں گے جبکہ دریکن صاحب کے اتحادی سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ سالزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو ہمارے ووٹر نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم عمران خان کو باہر لے کر آئیں گے مذاکرات کریں لیکن اس کے بعد بھی اگر اسی جگہ کھڑے ہوں تو پھر حکومت کو پانچ سال پورے کروانے میں ہمارا کیا مفاد ہے عمران خان جیل میں رہے اور ہم ایوانوں میں اجوائے کرتے رہے اس کے علاوہ وزیراعال خبر پختون خوال یمین گنڈاپور نے آج مولانا فضل رحمان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مولانا صاحب کو تو میں نے ہرائے ہے مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کیونکہ منڈیٹ چوری ہوا ہے مولانا صاحب کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے دھوکہ دینے والے کون ہیں وہی ہیں جیسے دیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کی ہے تو مولانا صاحب منڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے آپ دیل کے ساتھ آتے ہیں آپ دیل کرنے والے ہیں آپ کی دیل کوئی ہوئی ہوگی کوئی بتائیں کہ آپ کو دیل میں جب ہیتے لوگوں کو فارم فوٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا برکہ سب کو ہی جیتوایا گیا تو پھر آپ کو کیوں نہیں جیتوایا گیا تو آپ یہ سوال ان سے کریں باقی اگر ہمارے منڈیٹ کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو بتا ہے اس میں کہ بلان صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم کا دوسری طرف نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک نئی انکوائری شروع کر دی ہے جس میں دونوں پر توشا خانہ کے قیمتی تحائی غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے بشرا بی بی نے نیب کی نئی انکوائری میں طلبی کا نیب نوٹس اسم آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور پٹیشن کے فیصلے تک نیب کال اپ نوٹس موطل کرنے کی استعداد کر دی ہے درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جس پر اسم آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس اس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے